یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تصفیہ مابین سنی وشیہ یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آکے ہمارے ساتھ بات کر لے اگر ہم محبِ حلِ بیت نہیں تو پھر پیر میر علی شاہ بھی محبِ حلِ بیت نہیں اگر ہم محبِ حلِ بیت نہیں تو پھر یہ کشف المحجوب والے گنجے بخش بھی محبِ حلِ بیت نہیں کشف المحجوب پہ آ جائیں اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نہ کہ ہم ان کی یہ میرٹ پہ پورا اتر جائیں روافظ بھی ہمیں محبِ حلِ بیت مان لیں تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک کہ جہنمی نہ بنے یہ ہمارے یہ آئیمہ نے لکھا کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے اب آیتِ تطہیر میں حضرتِ پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دافتِ فکر دیتا ہوں کہ آپ نے بڑھوں کی تو پڑھو ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں یہاں مسئلہ باغِ فدق پر سیدنا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مانگ لینا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے بس یہی کافی تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے انہوں کچھ نہیں کر سکتے کیوں روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے اور معصوم غلطی نہیں کرتا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا اب پھر میر علی شاہ صاحب سے کہا گا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے اب لفظ غور سے سنو ایک ہے تطہیر کا معنی روافج کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے لفظ سنیں فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیعت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے لہٰذا سیدہ تن نساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں یہ روافظ کی دلیل ہے کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے آئی اگلے جملے جو ہے نا میں بولوں کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراں کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مرود ہے اور یہ بول رہے ہیں پیرمیر علی شاہ صاحب تو پتہ چلا مرود کا مسئلہ نہیں شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے کیا وضاحت کی فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے اب سنی مانا لیتے ہیں اس سے پھر فرق کیا نکلے گا کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہرگز یہ نہیں یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے سرکار کے علاوہ جو چار تن ہیں پانچ تن میں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں پھر میرے لیشاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں کیوں معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں تطہیر کا جو مانا رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے نبی معصوم ہیں انسانوں میں اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے یہ پیر میرے لیشاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر با مقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیرِ الٰہی میں داخل ہوگی رب افو کر دے گا یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں نہیں لہذا فرماتے ہیں سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت میں خطاب امت کی طرف ہے اور خلفاء سلاسہ کے علاوہ اہلِ بیتِ پاک علیہ مردوان نے بھی باغِ فدق کے غیرِ مورس ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا اور سارے عالم پر واضح ہو گیا سارے جہان پر کہ جناب سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ بھی بوجہِ بِدَاتُ الرَّسُولِ علیہ السلام ہونے کے عبدیتِ محضا کی وارث ہیں اور اپنے والدِ ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی آلی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدای فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغِ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا مانگ رہی تھی